خاجہ غریب نواز رحمت اللہ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کے روز و شب کیسے تھے؟ آپ کی عادتیں کیا تھی؟ آئیے سنتے ہیں دیگر مذرگان دین اور اولیاء کاملین کی طرح آپ رحمت اللہ بھی زیادہ سے زیادہ عبادت الہی بجا لانے کی خاطر بہتی کم کھانا تناول فرماتے تاکہ کھانے کی کسرت سے سستی، نیند یا گنودگی میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے سبحان اللہ چنانچہ آپ کے بارے میں منکول یہ ہے کہ سات روز بعد دو ڈھائی تولہ وزن کے برابر روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے سات دن کے بعد اتنا سا کھانا میرے خاجہ کھاتے تھے اور سبحان اللہ آپ نے کم کھایا آج ان کے در کا ساری دنیا کھا رہی ہے آپ نے کنات کے ساتھ زندگی گزاری آپ کا دسترخان کلیر خوراک والا تھا مگر میرے خاجہ کا لنگر جو ہے وہ ساری رات اور سارا دن چل رہا ہے سبحان اللہ آپ غور کیجئے یہ تھے اللہ والے آج لوگ کہتے ہیں ہم تو جیتے ہی کھانے کے لیے ہیں کم کھانا آپ نے دیکھا ہوگا شیخ طریقت امیر علیہ السنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ اتار قادری ہمیں کم کھانے کا درس دیتے ہیں پیٹ کا کفل مدینہ یہ دعوت اسلامی کی اسطلح ضرور ہے لیکن اگر غور کیا جائے یہ تو اولیاء اکرام کا طریقہ ہے وہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کم خوایا کرتے تاکہ سستی نہ ہو